بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ان منسچات فروشوں کے خلاف کاروائی کریں گی اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی دینیو سیف اللہ درویر صاحب ہم سے بات کرتے ہیں سیف اللہ درویر صاحب کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہوای ناظرین کو یہ بالکل میکمیک سائزن نادکوٹکس پنچ آل نے جو ہے وہ ہیپی نیور بغیرہ بلائن در دی دی دیا ہے جہاں برزہر کنونس پناف جیسی طرفت کی روکتان کے لیے خصوصی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں انسپیکٹر کمرشاہ ہے اس کی سربرائی میں تین ٹیمیں جو ہیں وہ ای ٹی او جو انٹین آرکوٹکس ہیں جو میکمیک سائز کے فیصل سے دونوں نے تردیب گئی ہیں یہ شہر کے مختلف ہوتلوں اور ان کے باہر ناکے لگائیں گی اور وہاں پر جو بغیر پرمٹ کے شراب کریمنے والے ہیں ان کی سخت جہتے ہیں یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ پنجاب میکمیک سائزن نارکوٹکس کے دی جی ان کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ غیر قرونی شراب کرنا ہے جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے جس پر پنجاب میکمیک سائزن نارکوٹکس نے اپنے تمام افسروں کو جو اس ونگ سے تعلق رہتے ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہے اس کے خاص طور پر جو ہے ہیپنئر پر بہت سخت نگرانی کی جائے گی اور اس کی روکتام کے لیے تمام اقدامات جو ہیں وہ پروئے کار لائے جائیں گے اور جو لوگ بھی اس غیر قرونی شراب کی فروحے میں ملاوث ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی بھی کی جائے گی کیسے ہے پردور صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظر یہ کچھ صورتحال ہے نیو نائٹ کی حوالے سے مختلف جو ٹی بی ہے وہ تشکیل دیکھئی ہے محکمہ ایکسائزن نارکوٹکس پنجاب آپ نے یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے جو منشیات فروش ہے انہیں گرفتار کیا چاہے گا اور ہرگز اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ ہر سال جاری کیے جاتے ہیں لیکن وہ احکامات صرف احکامات ہی ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام احکامات ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے یہ کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں مظفرگر سے جہاں پر ڈی پیو سید ندیم عباس کی ہدایت پر سنگین مقدمات میں مطلوب مجتمعان کے خلاف پولیس نے ایک کامیاب کاروائی کی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ سال قبل قتل کے مقدمے میں مطلوب مجرم اشتہاری کو گرفتار کیا گیا ہے سن دوہزار گیارہ سے پولیس کو یہ شخص مطلوب تھا اشتہاری قرار دیا گیا تھا لیکن اب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے مزید اس پر کیا مقدمات ہیں ابھی جب پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے تو کیا تحقیقات ہی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ اس والے سے ہم بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں یوسو بلال یوسو بلال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ آنجی فلکل علی نیازی بتاتا چلوں کہ مظفرگر میں جو ہے ڈی پیو مظفرگر سید ندیم عباس کی جو ہے خصوصی دائیات پر سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمان کے خلاف سانہ شہر سلطان پولیس کی کامیاب کاروائی سامنے آئی ہے پولیس نے آج سال قتل کے مقدمے میں مطلوب مجرم اشتیاری کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ایٹک جاری کا مجرم اشتیاری ایمان اللہ 2011 سے پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا مجرم اشتیاری قتل کرنے کے بعد بیرون ملک پر آر ہو گیا تھا جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین نے ایک صورتحال تھی مظفرگر سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کوٹن دوسرے آزینہ بات کر لیتے ہیں جہاں پر چوک سرور شہید سنامہ مول ٹرالر اور ٹرک کے درمیان ایک تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں بتائیے جارہا ہے کہ دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو ہیڈکوارٹر اسپتال چوک سرور شہید منتقل کیا گیا ہے یہ حادثات ہو رہی ہیں اب دھند کے باعث یہ حادثہ پیچھ آئے ہیں اس آلے سے ہم بات کر لیتے ہیں چودری امین سے امین آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ چوک سرور شہید کے قریبی علاقہ ہے سنامہ موڑ پر جو ٹرک اور ٹرائلر کے درمیان میں پیش آیا ہے یہ جو ٹرک ہے ملتان سے چوک سرور شہید کی طرف آ رہا تھا یہ ٹرک جو ہے کیلے سے بھرا ہوا تھا یہ جو حادثہ ہے یہ دھند کے باعث سے پیش آیا ہے حادثہ کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی کیا چودری امین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین چودری امین تھے اور وہاں کے صورتحال آپ ان کی زبانی سن رہے تھے ناظرین آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم سمندری سے جہاں پر منی مزدہ اسوسیشن کے طرف سے لاریڈا سمندری میں جو ہے وہ حکومت خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چالان اور ٹول پلادا کی فیسوں میں اضافہ ہمیں منظور نہیں ہے ہر تال کرنے کی اب دیگر ٹرانسپورٹرز نے بھی وہاں پر تھان لی ہے اور لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس حکومتی ناروار رویہ کے خلاف کے جو چالان ہیں وہ بھی کیا جا رہی ہیں ان کی جو فائن ہیں ان چالانز میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ زیادہ ٹول ٹیکس جو ہیں اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے ساڑھے ساتھ سو روپے والا چالان پانچ ہزار روپے اب اس کی جو فائن چالزیں ہیں وہ کیے گئے ہیں اس پر یہ لوگ احتجاج کرتے ہوئے نظر آر رہی ہیں سمندری سے ناظرین یہ کوئی صورتحال ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہر تال غیر معینہ مدت تک ہم جاری رکھیں گے یہ ناظرین کوئی صورتحال سمندری سے جہاں پر ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ہر تال کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سادق علی سادق علی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے سادق علی اگر آپ مرسول پا رہے ہیں تو یہ جو ہر تال کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز ان سے متعلق کیا معلومات ہے آپ کے پاس جب تکل گندری میں منی مزہ آسوسییشن کی طرف سے آج جو احتجاج جاری ہے احتجاج کرتے ہوئے سدرستان آسوسییشن شیر علی چودری نے کہا ہے جو ہم پر لگائے جائے ٹیکس ٹول پلازے اور چلان کی مد میں ہے وہ ہم پر جو حکومت ہے وہ ظلم کر رہی ہے وہ چلان جو ٹیکس لگا جو کہ جنوری پر اہد ہو رہے ہیں ان کو واپس لے اگر انہوں نے واپس حکومت نے واپس نہ لیے تو دو جنوری کو ہم اپنی ٹرانسپورٹ بلکل بند کر کے جو حکومت کے خلافے احتجاج بند نہیں ہے سادق علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین صادق علی تھے یہ جو کہ ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے تھے وہاں پر ہونے والے احتجاج سے متعلق ناظرین کلر سگیدہ سے ہم بات کریں گے جہاں پر ایڈوکیشنل کمیٹی پاکستان کے زیر احتمال تعلیمی ایوارڈ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے اس ایوارڈ میلے کا ہم احوال لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر آمیر چودری ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے سپورٹس گراؤنڈ کلر سگیدہ میں نیشنل ایڈوکیشن کمیٹی پاکستان تحصیل کلر سگیدہ کے زیر تمام نوے تعلیمی ایوارڈ میلے کا انعقاد کیا گیا اس تعلیمی میلے میں پینتالیس گورنمنٹ بوائز اور گرل سکول کے سو طلاب آو طالبات کو شیلڈز میرل سٹیفکیٹ اور نکت انعامات کے علاوہ ان کی اوصلہ فضائی کی گئی علی نیازی میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کے تحصیل کے پہلے تین پوزیشن اورڈر طلاب آو طالبات کو گورڈ سلور اور بومز میڈلز بھی دیا گیا ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم رضا شاہ صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنے ہیں انکا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل ایڈوکیشن کمیٹی کلر سیدہ کے زیر اعتمام قید عظم رحمت اللہ علیہ کے یوم ولادت کی نسبت سے یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہوگا اس میں ہماریات کی شرکت ہمارے لیے بحث عزاز ہے کہ وہ کام جو نبی آخر زمان نے کیا وہ کام جس کی تلقین قید عظم رحمت اللہ علیہ نے کی کہ کوئی کام کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ اس کے تمام افراد تعلیم پر توجہ نہ دیں ماشاءاللہ حسن اختر صاحب کی یہ کمیٹی جو ہے یہ بدستور اس چاب کو جاری رکھے ہوئی ہے اور ہمیں یہ خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بچوں کی حصلہ افضائی اور ساتذہ کے حصلہ افضائی کے لیے بہت عالی کام کیا اور انہیں حصلہ افضائی کے نامات سے نواز ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے عمل میں خیر و برکت فرمائے جس وقت چیف ارگنیزر راجہ حسن اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا ہے انکر جی سب سے پہلے دن نیوز کا شکریہ پچھلے نو سال سے ہم جو ہے سرکاری سکولوں کے طلبات کی حصلہ افضائی کر رہے ہیں تعلیم کوئی فروں کے لیے جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں اس سال جو ہے جیسا کہ پہنٹالیس سکول ہے ہمارے آئی سکول گرز بوائز ان کے ایک سو بچہ جو ای پلس گریڈ ہے ان کو ہم نے انہمات دیئے ہیں اور آئندہ بھی ہم دیتے رہے ہیں جیسا جانتے ہیں ہمارا ملک تعلیم دنیا میں بہت پیچھے ہے اسی طرح سعود ایسیا میں ہمیں بہت پیچھے ہیں ہماری کوشش ہے کہ تعلیم کے فروغ کو زیادہ زیادہ تعلیم کا فروغ دیں تعلیم کو اور ہم گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں اضافہ کیا جائے تعلیمی بجٹ کم از کم سات فی سات وہ آنا چاہیے اور ٹیچر جو پرائیمری ٹیچر ہے اس کی تنخواہ کم از کم ڈیڑھ لاک روپے آنی چاہیے تاکہ تعلیم کی شعبے کو ترقی ملے تعلیم کو شعبہ جو ہے نا سب سے بلند ترین شعبہ گنا جائے اس ملکے اندر بانو جنگیر راجہ ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنے ان کے سب سے پہلے تو راجہ حسن اختر صاحب چیر میں نیشنل ایڈوکیشن کمیٹی کو میں مبارک بات دیتی ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک بہترین فنکشن انہوں نے ارینج کیا اور اس فنکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ قیدیعظم محمد علی جناہ کا جو پیشن تھا وہ بیسیکلی یہی تھا کہ تعلیم وہ توفہ ہے میرے خیال سے جو ایک والد یا والدہ کی طرف سے بچے کو دیا جاتا ہے اور ہم اس توفے کو کانٹینیو رکھیں گے تب بھی ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ترقی کی را پہ گامزن رہے گا مبشر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ یہ جنرل سیکٹری بھی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہا کہنا ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کے فروغ کے لیے ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے نومہ تعلیمی آوارڈ ملا قائد اعظم محمد علی جناہ کے یوم پیدائش پر ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے سجایا ہے میری تمام پڑے لکھے جوانوں سے کچھ اس انداز میں ریکویسٹ ہے کہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہندیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا آپ سب ہمارے شانہ بشانہ کام کریں اور ہم انشاءاللہ جو ہمارے قویر ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین حیدر آباد سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر مکی شاروڑ ماربل دکاندار اور ٹرانسپورٹر مافیا کے باعث تجاوزات کا شکار ہیں وہاں پر لوگ پریشان ہیں کیا حالات ہیں یہ جانیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ابھی دین رضا عباسی سے بات کرتے ہیں دین رضا عباسی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اور مکی شاروڑ کے پرسک موجود ہیں اور مکی شاروڑ کے اوپر جو یہاں پر دکانیں بنی ہوئے ہیں ماربل کی اور اس کے علاوہ شوروم وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں ورکشاف وغیرہ جو بنی ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ اپنی دکانوں سے کئی کئی فٹ آگے انکروچمنٹ کی ہوئے ہیں جس کی جانبی انتظامیاں بلکل بھی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو یہ پتہ سے چلیں کہ یہاں پر جو یہ جو ماربل بنانے کی جو دکانیں ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت مٹی اور دھول کا تفان رہتا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں کے گزرنے والے ہیں اور یہاں کے جو آسپاس علاقہ مکین جو رہتے ہیں ان کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو ہم یہ بھی پتہ سے چلیں کہ یہ جو ہے مین شہر ہے جو یہاں سے سٹی سے اور لطیفہ بات کو ملا رہی ہے لیکن جو یہاں پر آدھا آدھا روڈ جو ہے وہ کئی کئی گھنٹوں تک جو ہے کہ وہ جام رہتا ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پر اس کے علاقہ مکین کے جو علاقہ جو مکین ہے وہ بھی اپنی گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر پارک کرتے ہیں یہاں پر ہماری دکاندار حضرات سے جو بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پیچھے کی سائٹ جو رہنے والے لوگ ہیں اور جو ٹراسپورٹ مافیا سے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں جو ہے وہ اس روڈ کے پر بیچ پارک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا ہے لیکن انتظامیاں اس جانے بلکل کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے اسی حوالے سے جو ہے کہ ہماری دکاندار حضرات کے علاوہ یہاں کے علاقہ مکینوں سے بھی بات ہوئی انہوں نے بھی انہوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ماربل بنانے کی جو دکانے ہیں وہ یہاں پر ماربل بناتے ہیں اس کو گستی ہیں اس کی وعیسے یہاں پر جو ہے وہ جو ہے وہ پیچھے گراؤنڈ کے اندر پھیک رہے ہیں جو کہ یہ بھی ایک نگلیجنسی ہے تو انتظامیاں کو چاہیے اس جانب فل فور توجہ دے اور یہاں کے علاقہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حیدر آباد سے اور آپ حیدر آباد کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین آباد کہتے ہیں ڈیرہ غزی خان کی تحصیل بستی ملوک سے وہاں پر صورتحالی ہے کہ عوام نے خریداری کے لیے سستے بازاروں کا رخ کیا ہے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں چودری اشفاق میں تک ان سے بات کرتے ہیں اشفاق آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے اس وقت موجود ہوں بستی ملوک کے لنڈا بازار میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ دکاندار اور گھاک موجود ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مزدوری کرتے ہیں چلائی کے کام کرتے ہیں اتنی عام دن نہیں ہے جتنی خرچیں اسی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم گاک کسٹمر جو ہے وہ اپنی جگہ بچارہ پریشان ہے ہم اپنی جگہ پریشان ہیں جو پچھلے سال ہم لنڈے کی گٹھ جو ہے دس ہزار پانچ سو کی ہمیں ملتی تھی اب انہوں لوگوں نے اٹھارہ ہزار پی ریڈ کر دی ہے کسٹمر ہم سے لڑتا ہے بھائی آپ نے اتنی مہنگی کر دی پتہ نہیں یہ مہنگائی گورنمنٹ نے کی ہوئے پیچھو والے لوگوں نے کی ہوئے کراچی والوں نے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہمارے پر ٹیکس لگ گیا ہمارے پر ٹیکس لگ گیا خدارہ گورنمنٹ جا تو اس چیز کا ایکشن لے اگر انہوں نے خود اپنے طور پر مہنگائی کی ہوئی ہے تو ان کا نوٹس لیں یہ غریب عوام پریشان ہے صبح سے لے کے شام تک ہمارا علاقہ ہے وسیب ہے اور باجیاں آتی ہیں وہ مہنگائی کے وجہ سے ہم سے الجل جا کر چلے جاتے ہیں ہم اپنا نقصان کر کے تو نہیں دے سکتے ایک چیز ہمیں دو سو کی پڑھ رہی ہے ہم اسے سو کی کیسے دیں کہ وہ پرانے دماغ بھی ہم آپ سے سو کی لے کے جاتے تھے یہ مہنگائی کا بہران جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیز کا ایکشن لیں پیچھے سے جو ہم لوگ جہاں سے گٹھیں لے رہے ہیں شہر شاہ گداموں سے ان سے ایکشن لیں کہ بھائی آپ ٹیکس دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر انہوں نے مہنگائی کیوں کی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہمارا تو نہیں ہے جی بلکل دکانداروں کا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ڈیرہ غزی کان سے ناظرین ہم پشاور سے بات کریں گے جہاں پر ظل انتظامیہ تجاوزات اخلاف آپریشن کر رہی ہے 20,000 دکانوں کے سامنے سے تجاوزات کو مصمار کیا گیا ہے اور اس پر مداخلت کرنے پر کارے سرگار نے مداخلت کرنے پر چار رفعات ہوگی رفتار بھی کیا گیا ہے ہمارے ساتھ نواب شیر ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے نواب شیر کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے آج بلکل پشاور کی ظل انتظامیہ کا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے اور پشاور کی ظل انتظامیہ ہر روز پشاور کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن میں مصروف نظر آتی ہے آج بھی پشاور کے نواحی علاقے پلوسی میں پشاور کی ظل انتظامیہ نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی ہے جس کے دوران تقریباً بیس کے قریب جو دکانے ہیں ان کے سامنے جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ کاری سرکار میں مداخلت کرنے پر چار افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے یہ جو چار افراد یہ غیر قانونی تجاوزات کو مصمار کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے تو اس پر پشاور کی ظل انتظامیہ نے پولیس کے ساتھ مل کر ان چار افراد کو گرفتار کر دیا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے تو پشاور کی جو ظل انتظامیہ ہے وہ ابھی بھی پشاور کے علاقے پلوسی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مصروف نظر آ رہی ہے اور دکانوں کے سامنے جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کو مصمار کر رہے ہیں غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے باری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تقریباً بیس کے قریب جو دکانے ہیں اور ان کے سامنے جو غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کا ختمہ کر دیا ہے ان غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے جو پیدل جانے والے شیری ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر جو بچے اور عورتیں ہیں تو ان کو خاص کر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ بھی اس غیر قانونی تجاویزات کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے تو وہاں کے علاقے کے جو مکین تھے ان لوگوں نے پشاور کی زل انتظامیہ کو اس حوالے سے شکایت کی تو پشاور کی زل انتظامیہ نے عوام کی شکایت پر عمل درامت کرتے ہوئے وہاں پر جو غیر قانونی تجاویزات ہے ان کے خلاف اپریشن شروع کر دیا ہے اور وہاں سے غیر قانونی تجاویزات کا خاتمہ کر دیا ہے جس پر شہریوں نے پشاور کی اس پشاور کی زل انتظامیہ کی اس کا روائی کو کافی سراحہ ہے اور ڈیپٹی کمیشنر کے اس اقدام کو بھی کافی سراحہ ہے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر پشاور کا کہنا ہے کہ وہ شہر کو غیر قانونی تجاویزات سے پاک کریں گے اور یہ اپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک شہر بر کو ان غیر قانونی تجاویزات سے پاک نہیں کیا جاتا اور جو بھی غیر قانونی تجاویزات میں ملمس ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے پشاور سے اور پشاور کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ہم خانوال سے بات کرتے ہیں جہاں ہمارے محکمہ زراعت کے ظانب سے یوم کاشکران کے حوالے سے سیمینار کا نقاط کیا گیا ہے اس سیمینار سے ہمارے ساتھ ہے سعید عباس بھٹی ہم انزواد کریں گے سعید عباس کیا بتائیں گے اس حوالے سے حوال میں ظلائی انتظامی اور محکمہ زراعت کے اشتراہ کے کسانوں کو اگاہی دینے کے لیے ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا ہے جس میں گندم کی بہترین پیدوار حاصل کرنے کے لیے سیمینار کا انقاط کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنر آج کا جو سیمینار تھا بنیادی طور پر محکمہ زراعت کی طرف سے جو ہماری گندم کی فصل ہے اس کو بہتر پیدوار دینے کے لیے اور اس کو ترمیت دینے کے لیے سیمینار ہے جی کہ گیا تھا جس میں جو ذمہ دار صاحبان ہیں وہ پورے ڈسٹرک سے تشریف لائے تھے اور ان کی آگاہی کے لیے پیدوار میں اضافہ کرنے کے لیے محکمہ زراعت نے ایک بہت اچھا پروگرام دیئے گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ذیمہ دار صاحبان اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے ذریع پیداوار کو اضافہ کر کے ملک کی ذریع بادل میں اضافہ کریں گے عجیب بالکل جیسا کہ آپ نے ان کے گفتوست سنیے ان کے کہنا ہے محمد زراد کی جانب سے یہ پروگرام ریج کیا گیا یہاں پر کسانوں کو بریف کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا کریں اور کن اقدامات پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانے وال سے اور خانے وال کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ رکھ رہے تھے ناظرین نظیم شہزاد سے بات کریں گے کراچی سے جہاں پر سابق صدر پیوید مشرف کے حق میں ریلی جو ہے احتجاجی کیمپ بھی لگایا گیا ہے ریلی بھی نکالی گئی ہے نظیم شہزاد اسی کیمپ سے ہمارے ساتھ ہے نظیم شہزاد کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ سابق صدر پاکستان اور ریٹائر جنرل پرویز مشرف کے آل مسلم لیگ کے جو بانی ہیں ان کے جو فیصلین کے خلافہ ہے اس حوالے سے احتجاجی کیمپ کراچی پریس کلپ کے باہر اس وقت قائم ہے اور احتجاجی کیمپ کے اندر ان کے چاہنے والے ان کے پارٹی سے محبت رکھنے والے ان کے فیصلے سے جو نالان لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کا کہنا یہ کہ جب تک یہ فیصلے کے اندر نظر سانی نہیں کی جاتی اس وقت یہ احتجاج اور احتجاجی کیمپ جو ہے کراچی پریس کلپ کے باہر قائم رہے گا اور اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ جی یہ کیمپ جو ہے کب سے لگائے اور کب تک یہ رہے گا اور آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس کیمپ کو آج ماشاءاللہ سے چھے روز ہو گئے ہیں اور یہ کیمپ جب تک لگا رہے گا جب تک ہمارے صاحب کے لئے کوئی صحیح فیصلہ نہیں آئے تھا اور یہ احتجاج جو ہو رہے ہیں پورے ملک میں ہو رہے ہیں یا کراچی میں نہیں ہو رہے ہیں کراچی سمیت تمام پورے ملک میں یہ احتجاج جاری ہیں یہ فیصلہ آئے صاحب کے لئے ظلم کے خلاف ہم نہیں مانتے جو بھی ضابطے ہیں ان کے غلط کہا ہے اس حوال سے جنرل پرویز مشرف جو ان کا بھی ایک بیان جاری ہوا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں نے ملک کے لئے خدمات دی ملک کے لئے جنگیں لڑی ہیں اور اس حوالے سے میں دلیہ کا احترام بھی کرتا ہوں لیکن اس حوال سے نظرستانی کیجئے تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ ان کی جو خدمات ہیں یہ تو تمام ملک والے جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ سے پورے پاکستان جانتے ہیں صاحب کی خدمات کو جو چالیس سال انہوں نے یہاں پر خدمات کیے یہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور اس میں میں تو اگر ان کی تعریف کے پول باننا چاہوں تو چوبیت گھنٹے ہو جائیں گے اب بات ختم نہیں ہوگی ان کی تعریف یہ ختم نہیں ہوگی تو صاحب کو تو ماشاءاللہ سے ہم تو دل سے کہا تمام پاک فوج ہو کوئی بھی نمائندہ ہو کوئی بھی پاکستانی ہو وہ دل سے تسلیم کرتا ہے صاحب کی عزت کرتا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اور ان کی جو جو غلط باتیں کی گئی ہیں صاحب کی حق میں تو اس کے خلاف یہ اتجاز جاری رہے گا انشاءاللہ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ریٹائر جنرل پرویز مشرف کی جو خدماتیں وہ ملک میں ڈکی چکی نہیں ہیں ان کی خدمات کے عوض انہیں جو صلح دیا جا رہا ہے اگر ان کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نظرسانی کی جائے اور اس پر جو بھی ان کے چانے والوں کی جو دلازاری ہو رہی ہے اس حوال سے ملک برک کے اندر اتجاز بھی جاری ہیں ملک برک کے اندر ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں اور اس سب بھی ایک اتجازی کیم جو مستقل بنیادوں پر کراچی پریس کلپ کے باہر موجود ہے جو کہ جنرل پرویز مشرف سے محبت رکھنے والا ان کی پارٹی کے ان کے کارکنان ہیں وہ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی چالیس سالہ خدمات کو پاک افواج میں جو انہوں نے سر انجام دی اس کے بعد جو ملکی باغ دور جب سنبھالی تھی اس وقت جو ملکی خستہ آلی تھی جو نظام تھا اس کے سٹیکچر کو بہتر کرنے کے لیے اس وقت ملک کے اندر جو ایک دیشتگردی کا دور دورہ تھا بم بلاسٹنگ کا جو عمل تھا اس عمل کے اندر جنرل پرویز مشرف نے جو کمانڈ حاصل کی اور اسٹیٹ بینک کی اس رپورٹ کو دکھا جائے کہ ان کے دور کے اندر جو ملک کے اندر جو معیشت کا استحقام تھا وہ کس پوزیشن میں تھا یہ وہ تمام تر باتیں جو ان کی خدمات کے عوض ہیں اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ان کی دلزاری ضرور ہوئی ہے اور خاص طور پر جو ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے اندر جو ہے ضرور ضرور اس کے در نظر سانی کی جائے لیکن جنرل پرویز مشرف کا ذاتی طور پر بھی کہنا تھا بلکہ مدین خیزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور کراچی کی سورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ہم پیر محل سے بات کر لیتے ہیں پیر محل نے بھی سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے میاں اکرام ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے میاں اکرام کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو میں موجود ہوں پیر محل کے مین چوک اللہ والا چوک میں موجود ہوں جہاں احتجاج کیا ہوئے لوگوں نے کہ ہمیں یہ فیصلہ نام حضور ہے اسے ذریعے مارے ساتھ رانا شفیق صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آج پیر محل کی عوام نے ایک ریلی نکالی ہے پاک فوج کے ساتھ یک جاتی کے طور پر اور پاکستان کی سلامیت کے لیے کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے اور جو قوم پوری پریشان ہے کیونکہ دشمن چاروں طرف ہمارے ہمارے پر اٹیک کرنا کا سوچ رہے ہیں اور آج ہمیں فوج کو مضبوط کرنا چاہیے اور آج ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مطلق ہماری ریلی ہے ہم فوج کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں کیونکہ یہ جو مشرف کو فانسی کی دی گئی ہے آج تک پاکستان کی ہزتی میں کبھی کوئی اس طرح کی فانسی نہیں دی گئی یہ پاکستان فوج کے ساتھ مضاق ہے کمزور کرنے کی سازش ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے پیر محل سے ناظرین یہ ہمارے اکرام تھے جو کہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے پتوکی ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر پتوکی میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اس میڈیکل کیمپ میں فری عدیات مہجا کی جاری ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو خوالے ساتھ کاشف رفی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کاشف رفی کیا بتائیں گے اس حوالے سے پتوکی کے نوائی علاقہ جاگوالا چیک نمبر چالیس میں جہاں پر چوری افضل صاحب نے فری میڈیکل کیمپ کا انقاط کیا ہے اس وقت ڈاکسہ مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں چوری افضل صاحب پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کیمپ میں جو اپنی افرس اور اپنے فل افرس کے ساتھ اس کیمپ کو ارگنائز کروایا ہے تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو لوہر سے یہاں پر تشریف لائے بسی کے لئے آج جو گیمپ پر ہم نے شگر کی پیشنٹ اور کلیسٹرول کی پیشنٹ کو چیک کیا گیا کچھ ایسے پیشنٹ بھی تھے جن میں نیولی ڈیاگنوز جو ہے ان میں ڈیابیٹیز کا پتہ چلا کہ ان کو شگر کا مسئلہ ہے تو سب پیشنٹ کو جو ہیں فری ادویات دی گئی ہیں سب پیشنٹ کو جو ہے وہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں یہاں پہ تو ہمارا جو بیسیکل یہ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو پیشنٹ کو جو ادویات اور اپنی طرف سے جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم ان کو پروائیڈ کریں اور نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ جو ہمارا کیم کا نیکس ٹو منس میں ہمارا پلین ہے جس میں مزید ہم میگا کیم اورگنائز کریں گے اور مزید پیشنٹ کو ہم جو ہے وہ چیک کریں گے اور ان کو فری میڈیسن جو ہے وہ پروائیڈ کی جائیں گے جی ان کے تصورات جانے کے ہم نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ان سبڑیال سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر موٹر سائیکل سٹینڈ نہ ہونے کی ورائی سے شہرہ جو ہے وہ بلوک نظر آتی ہے اور ٹریفک کی جو بندش ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو مقصود الہی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں مقصود الہی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ بلکل اس وقت ہم موجود ہیں لاریڈا سامڑیال میں یہاں پہ یہ جو مین مسئلہ ہے سامڑیال کا وہ ہے باس ٹینڈ رکشہ ٹینڈ اور ٹیکسی ٹینڈ ٹیکسی ٹینڈ رکشہ ٹینڈ نہ ہونے کے باجے سے سامڑیال میں بڑے زیادہ مسائل ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ باس ٹینڈ اور ٹیکسی ٹینڈ کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے اسلام علیکم جی جی بلکل سامڑیال میں ٹریفک کے بہت بڑے مسائل ہیں بلکہ آج تک اس کو پلین ہی نہیں کیا گیا سامڑیال کی ٹریفک کو اور اس وقت جو ڈی ایس پی ٹریفک ہیں وہ بھی انتہائی نلائک قسم کے ہیں انہوں نے کبھی بھی آجتا کہ ہمارے ادھر سے گزرد میں اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہیں نہ تو کوئی مستقل اڈا ہے اور ٹیکسی کا اڈا ہے نہ ادھر رکشوں کا ہے نہ آنے جانے کے کوئی نظام بہتر نہیں ہے اور انتہائی درجے کی تکلیف ہیں ادھر گزردے والوں کو اور اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ نہ قابل بردائشت ہیں اور ہمارے جو ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کا کوئی بھی پلان اس وقت بھی گورنمنٹ کے پاس موجود نہیں ہے لوگ ڈیلی بیسز پہ اس کا سامنا کر رہے ہیں آجیز آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹریفک کے معاملات یہاں پہ کافی خراب ہیں میں مطلقہ انتظامیہ کو سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو ڈی سیو صاحب ہیں ایسسٹن کمیشنر صاحب ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں اور ویزٹ کریں کیونکہ نجاز تجابزات بھی برائے نام ہی یہاں سے پیچھے کیے جاتے ہیں جب وہ پریشن کرتے ہیں تو لوگ پیچھے اٹھ جاتے ہیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر آگے آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر صحافی کمیونٹی کا دفتر یہاں پہ اگر آپ کا کیمرامن دکھائے تو یہاں پہ پریس کلپ کے آگے جو آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکسی سٹینڈ بنا ہوا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسی سٹینڈ یا بس اڈا نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنا ہے ان لوگوں کو بھی اور انتظامیہ کو بھی لہٰذا انتظامیہ کو اس پہ پورا ایکشن کرنا چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اللہ پنجاب سے کہ وہ سمڑیال کا دورہ کرے سیالکوٹ کا بھی کرے جی یہ لوگ بتا رہے تھے کہ سمڑیال میں جو مین مسئلہ ہے ٹیکسی سٹینڈ کا ہے اور موٹر سیکل سٹینڈ کا ہے اور ساتھ میں بس ٹینڈ کا ہے بس ٹینڈ نہ ہونے کے وجہ سے جتنی بھی بسے آتی ہیں وہ مین شہراؤں پہ مین اٹے پہ مین مقصود الہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ راظرین جامرہم لے رہے ہیں وقفہ وقفے سے آئیں گے واپس تو مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمد دید ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں سورج گرین ہے اور اس حوالے سے نماز قصوف ادا کی گئی ہے فقیر والی کی جامعہ قاسم علوم میں بھی یہ نماز ادا کی گئی ہے عبیدر حمان قاسمی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں عبیدر حمان قاسمی کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ملک برک کی طرح فقیر والی میں بھی جامعہ قاسم علوم فقیر والی میں نماز قصوف ادا کی گئی اور ملک کے لئے دعائیں کی گئی ہیں آئیے اس حوالے سے میرے ساتھ مجود ہے مجلس اتحاد امت کے سربراہ سہب زیادہ پیر آفظ مسعود قاسم قاسمی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پورے پاکستان کے اندر سورج گرین ہے اور نبی علیہ السلام تو وہ سلام نے ارشاد فرمایا جب سورج گرین ہوتا ہے نہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے قیامت کے دن سورج بے نور کر دیا جائے گا تو آج کے دن بھی سورج جو ہے وہ بے نور کر کے قیامت کا جو منظر وہ پیش کیا گیا ہے اور اللہ کریم کی یہ قدرت کا بھی اظہار ہے جو ذات اتنے بڑے سورج کو بے نور کر کے دوبارہ اس کے اندر روشنی ڈال سکتا ہے وہ ذات جو انسان دنیا کے اندر ایک مرتبہ فوت ہو جاتا ہے دوبارہ اسے زندہ کر سکتا ہے اور یہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سورج گرین کو دیکھیں تو اس ٹائم صلاتِ قصوف ادا کی جائے اور اللہ کریم کے سامنے فرمایا کہ دعا مانگی جائے اس دن صدقہ کیا جائے غلام ہو اسے ازاد کیا جائے اور نماز پڑھی جائے جس طرح نفل کی نماز دوسری عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک سنت نماز ہے اس دن نماز پڑھی جائے اللہ کریم کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اپنے فوش حدگان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں تو آج جامعہ قاسم العلوم کے اندر دعائیں کی گئیں اور نماز پڑھی گئیں وطن عزیز کے لیے دعا کی گئیں پاک فوج کے لیے دعا کی گئیں کشمیری مسلمانوں کے لیے دعا کی گئیں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئیں تو میں میری تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ میری آواز پہنچ لی ہے آج کے دن کو وہ صرف کھیل تماشے کا دن نہ سمجھے یا صرف یہ کہ وہ کہیں کہ ہم سورج کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دن جو ہے اس ٹائم اللہ کریم کے حضور توبہ کا یہ وقت ہے اور اللہ کریم کے حضور معافی مانگنے کا وقت ہے تو سب پورا وطن اجتماعی طور پر اللہ کریم کے حضور سجدہ ریز بھی ہوں توبہ بھی کریں اور معافی بھی مانگیں اپنے لیے اور وطن عزیز کے لیے دعاوں کا بھی احتمام کریں یہ یہ سورج گرہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان یہ کہہ عبادر رحمان قاسمی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فقیر والی سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی رازی نوکارا سے ہم بات کریں یہ رویسری آف ہوکارا میں فری لانسے کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے بین کے مطابق کلاسز کا اجراہ کیا گیا ہے شاہد کھوکر وہاں سے ہمارے ساتھ ہے شاہد کھوکر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں سماتھپورا روڈ پر یونیورسٹی ہوکارا میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے ایک نیا پروگرام انہیں انٹروڈیوز کروایا گیا روزتار کے نام سے جو کہ نوجوانوں کے لئے انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے اسی حوالہ سے مزید جو ہے انفرمیشن بیٹی یونیورسٹی سے جانتے ہیں جی سر بتائیے دیکھیں اس یونیورسٹی کا مشن یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انگیج کریں اور اس طرح کے سکلز دیں جو ان کے لئے پریکٹیکلی بینیفیشل ہوں ان کی کپیسٹی بڑھیں اور وہ روزگار حاصل کر سکیں وہ مارے مارے اپلیکیشنز لے کہ نہ پیریں بلکہ ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ خود ارنگ کر سکیں وہ اپنی فیملی کے لئے اپنی سوسائٹی کے لئے اور اپنے کنٹری کے لئے بہترین سٹیزن ثابت ہوں یہ اس کا بیسیکلی پرپس ہے بہترین سٹیزن ثابت اور ہمارے ناظرین کو وہاں کی صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے ناظرین صادق آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر کنو کی فصل تیار ہے اور مناسب دامنا ملنے کی وجہ سے کسان پریشان نظر آ رہے ہیں راو عمران وحید ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں راو عمران آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل موسم سرما کی سوگات کنو پکت تیار ہو چکے ہیں میں صادق آباد کے کنو کے باگ میں مجود ہوں جہاں پر کنو کی ہارویسٹنگ کا مل تیزی سے جاری ہے مزید میرے ساتھ باگ باہن مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جہاں سارا باہن سارا تیار تھی گے ہن کو بیماری ہے جو تمام زیادی لگی پی ہے کوئی گورمنٹ دی اس حوالے سے سوالت نہیں پی مل دی ہن کو گورمنٹ وزیراعظم کو سارا مطالبہ ہے مہربانی کریں زرائطی موقع میں کوئی آگ کریں سارا کوئی ریٹ اچھا ڈیوین جہاں ساپڑے سال بھار دی روزی دی انتظاری ہے چاہوں اندھے سارا کوئی روزی بڑے ہیں ساری مہربانیوں سے وزیراعظم صاحب دی جی بل کو ساتھ کینو کا باگ تیار ہو چکا ہے اس باگ کو تیار ہوتے ہو تقریباً نو سے دا سمان لگ جاتے ہیں اس باگ میں تیاروں میں بہت خاجات ہوتے ہیں جیسے کہ خاد مہنگی ہو چکی ہے پانی گھرہ اور سپریو گھرہ مہنگی ہو چکی ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی ریٹ نہیں مل رہا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ریٹ جا جائے تاکہ ہمارے خادر پر ہو سکیں اس کے علاوہ بیماری کا کافی حملہ ہو چکا ہے ہم محکمہ ذرا سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیماری مدد کی جائے ہی کہہ رہا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازم آریف والا میں نیجی کھولید کے زیر احتمام سائنس مضامین بیالوجی اور زوالوجی کے جدید ریسرچ اور کینسر سے متعلق طلبہ و طالبات میں آگاہی کے لیے انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک سیمیونزم کا جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے پاس عطیق کی ریپورٹ ہے ہمارے پاس آئیے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں زیر احتمام سائنس مضامین بیالوجی اور زوالوجی کی جدید سرچ اور کینسر سے متعلق طلبہ و طالبات میں آگاہی کے لیے انٹرنیشنل سمپوزیم کا احتمام کیا گیا سمپوزیم سے ترکی کی یونیورسٹی کے شعبہ میڈیکل بیالوجی فکلٹی آف میڈیسن کی چیئر پرسنٹ پروفیسر ڈاکٹر زلیحہ نے مطور میں ہمانے خصوصی اور گورنمنٹ کالر یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ زوالوجی کے سسٹرن پروفیسر ڈاکٹر ازر رسول نے مہمان عزاز کے طور پر شرکت کی پروفیسر ڈاکٹر ازر رسول نے اپنے لیکچر کے دوران کینسر جیسے موزی امراض اور اس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ ایک ریکارڈ اندازے کے مطابق عزیزہ دوزہ اٹھارہ میں دنیا میں تین کروڑ افراد کینسر میں مطبع ہوئے جن میں سے ایک کروڑ افراد موت کے موں میں چلے گئے قواتین میں بریس کینسر کی تعداد چالیس ہزار کے لگ بگ رہی کینسر کے دو سو اقسام ہیں دل کے سوائے جسم کے ہر حصے میں کینسر ہو سکتا ہے کینسر کا نوے پرسنڈ علاج ممکن ہے دنیا میں کینسر کے ہر مرض کا علاج الگ طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ایک ہی جیسا علاج ہوتا ہے مزرگو اور حقیموں نے درست کہا ہے کہ خراب میدہ ہی تمام بیماریوں کے جڑھ ہیں پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کے سواد سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے سائنس کی بدور دس کلو گرام کو دس ایم جی میں بدل کر ایک گولی سے بریس کو بچایا جا رہا ہے انہوں نے طلبہ طلبات کو پیغام میں کہا کہ ہمیں طرف کیلئے کچھ بکتے ہیں عارف والا سے اب ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں منڈی شاہ جنہ سے جاور سردی میں اضافے کے بعد لوگوں نے مچھلی کھانے کے لیے ہیٹریو کا رکھیہ ہے وہاں پر رش ہے ہمارے پاس وہاں سے محمد عمرت کی رپورٹ ہے ہیئے رپورٹ دیکھیں سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مچھلی کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے مگر جو خاص ذائقہ لذت جھنگ کی مچھلی میں ہے اور کہیں نہیں ہیٹریو کے قریب فش پوانٹ پر دستیاب مچھلی ان دنوں شہریوں کی خصوصی توجہ مچھلی کا مرکز بنی ہوئی ہے جہاں شہری گرمہ گرم اور چٹ پٹی مچھلی سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں یوں تو مچھلی کی ہر قسم ہی لذیذ ذائقے کے باعث اپنی مثال آپ ہے مگر ہیٹریو سے لائے جانے والی دریائی فش شہری بے حد شاؤں سے کھاتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مثالہ جات سے برپور گرمہ گرم مچھلی کی لذت سرد نوسم کے باعث مزید بڑھ جاتی ہے ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہیں فش کھانے کے لئے اور سردیوں کی آمد آمد ہے بہت اچھا فیل کر رہے ہیں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ مل کے شہری اسلام صاحب کی فش بہت مشہور ہوتی ہے پہلے بھی اتنے انشاءاللہ اندہ بھی آئے گے سردیوں کی آمد ہے اور ساتھ میں فش مزہ دبالا ہو جاتا ہے فش کھا کے مچھلی کو منفرد طریقے سے تیار کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ اس کی مچھلی کھانے دور دور سے آتے ہیں اور دور دور تو لوگ ملتان، ٹوبا، سرگودا چنیورتی کے لوگ ساتھ کو فش کھانا ہوں دینے دی 20 منٹ تک گرمہ گرم گی میں بننے والے مچھلی کی مہک بھوک میں اضافہ کر دیتی ہے یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے منڈی شاہ جیونہ سے پروگرام کا ہمارا وطنہ پر ختم ہو چکا ہے آپ سے مراقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد